تو سنترہ امپال جی مہارا جی کے گیان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بہت اچھی بات ہے بھائی ہمیں تو بڑا اچھا ہے محمدہ جیسے ماشد جی نے ہمیں بتایا ساری بتایا ہماری قرآن پاک بھی رکھی ہوئی ہے یہ رکھی قرآن پاک بھی ہاں ساری کتابی نے رکھ رکھی ہے اور قرآن پاک آیات لکھی ہوئی دیکھو قرآن پاک رکھا ہوا ہے قرآن پاک کے بارے میں ساری چیزیں بتا رہے ہیں دیکھو قرآن پاک رکھا ہوا ہے پوری تفسیر کے ساتھ میں تو ہمیں تو بڑا اچھا لگا ہے اب دیکھئے گا پویٹر قرآن شریف دیکھئے گا پویٹر قرآن شریف اس کے بھی سے میں لکھا ہے کہ یہ ہے وہ ہے الامی کتاب ہے جس میں کوئی سمجھیں کی گنجاشنی بھاؤ یہ ہے کہنے کا کہ اس میں جو لکھا ہے ہمیں پورڈ روڑ سے ماننے ہے آج کی اس کاس پر اس قسم میں ہم بات کریں گے سنترامپال جی مہاراج کے آشرموں کے بارے میں آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے سنترامپال جی مہاراج کے سب سے بڑے آشرم کے بارے میں ست لوک آشرم دھنانا جو کی سنترامپال جی مہاراج کے گاؤں میں اس دیت ہے اس آشرم کی ویوستہوں کے بارے میں ہم یہ بات کریں گے کہ آشرم سنترامپال جی مہاراج کے انی آشرموں میں میں سب سے بڑے آشرم مانا جاتا ہے اور اس آشرم کی ویوستہ ساپ سپائی اور اس آشرم کا نرمان چھتر کافی جورو سورو بھی چل رہا ہے ست لوگ آشرم دنانا دام میں سبی درموں کے لوگ ویجٹ کرتے ہیں اور سنترامپال جی مہاراج کے سترم کو سنتے ہیں تو چلو آج ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے مسلم سمودائی کے لوگ جب سنترامپال جی مہاراج کے آشرم میں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا اور انہوں نے کس پرکار سنترامپال جی مہاراج کے سمرت کو انہوں نے ان کے ساتھ ویوار کیا اس سے بہت ہی اچہمبیت ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جیسے سنترامپال جی مہاراج کے پروزنوں میں سنا تھا کہ ان کا گناہ排 őن پرمانیت ہے سنترامپال جی مہاراج کے آشرموں کی ویوستہ kauesto اچھی ہے اور ہمیں یہاں پر سبی بخت جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا ویبار کے ہاں یہاں کی ساری ویوستہوں کو ہم کو دیکھایا ہمارے درم ساثروں کو بھی آپ کھول کے دیکھا رہے ہیں ارتات سنترامپال جی مہارات کھول کے دکھا رہے ہیں سنترامپال جی مہارات سرب درموں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں کتنے کچھ سے سنترامپال جی مہارات کے آشرم میں مسلم دھمد آئی یہاں پہ ان کا آنا کیسے ہوا لیکن یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ مسلم درم کے لوگ بھی آج سنترامپال جی مہارات کی گیان کو سویتار کر رہے ہیں اور آشرموں کے اندر وزیٹ کر رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں نمشکار جی جی میں اکرام الدین محمد باس کا سرپنچ ہے ہمارے پاس گارٹ پہنچا تھا کہ بھئی دو تین چار تاریخ میں آپ آؤ آسرمز میں وہاں اور دیکھو الحمدللہ میں آیا یہاں میں نے دیکھا یہاں بڑی اچھی سہولت بہت اچھے ساپ سپائی اور سب لوگوں کو پیار محبت آپس میں کوئی ایسا بید بھاو نہیں ہے ہم مسلمان ہیں بھئی ہندو ہیں ایسا کوئی بید بھاو نہیں ہے سب لوگوں نے ہمارے ہمارے کو پلکوں پہ بٹھایا اور بہت اچھی بات کری بہت بہت اچھے طریقے سے کندے سے کندے لے کے ہم کو سب کو بھیجٹ کرایا کہ دیکھو بھائی کیسا ہے ساپ سپائی اچھی ملی ہماری ماں بہنیں ہیں وہ بھی دیکھیں ہم نے پوری سہولت کے ساتھ میں اچھے الگ الگ پورسن کر رکھے ہیں کھانے کا بھی انتظام پینے کا بھی انتظام ڈاکٹر کا بھی انتظام ہم ساری سہولتے ہو رہی ہے سارے دھرموں کی بات بتاتے ہیں ہمیں بہت کارڈ ملا تو ہم نے چلو ایک مرتبہ جائیں تو سہیں دیکھیں تو سہیں بھائی کیا ہے تو اس لیے بھائی ہم تو وہاں سے آئے میواد سے میں کہ چلو دیکھ آتے ہیں اور ایک مرتبہ اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں ہمارے پاس بار بار کارڈ پہنچتا ہے تو بھائی میں اس لیے آیا ہوں میں کہ سربانچ چلو ایک مرتبہ چلتے ہیں بھائی میں نے دیکھا مجھے بڑی فسی ہوئی اور بہت اچھا لگا مجھے کہ سارے لوگ یہاں سب ہی کھٹے ہو کے نہیں پورے طریقے سے کام کر رہے ہیں پورا خیال رکھ رہے ہیں گریبوں کا بھی امیرے کو بھی جو بھی کوئی آرہا ہے کوئی بیدواہو نہیں ہے بہت اچھے تھے تو ابھی آپ نے سنا مسلم سمودائے کے لوگوں پر انہوں نے کہا کہ سنترامپالجی معارض کے آسرم کی ویوستہ میں بہت اچھے لگی اور سنترامپالجی معارض کا پرمانت گیان ہمیں بہت اچھے لگا سنترامپالجی معارض سروہ درموں کو ساتھ لے کر چلنے کا کام کر رہے ہیں آپ بھی اپنی رائی کمیٹ بوکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کونسے آسرم میں ویجٹ کیا اور آپ نے ست لوگ آسرموں کی ویوستہوں کو کس پرکار دیکھا